بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیر ویورز آج ہم آپ کے لئے ایک بہت زبردست اور یونیک قسم کا ہاؤس لے کے آئے ہیں بائیس مرلے کا یہ ہاؤس ہے اور آج ہم آپ کو اس کا کمپلیٹ ڈیٹیل میں وزٹ کروائیں گے آپ ہمارے ساتھ ریجئے اور یہ ویڈیو اینڈ تک لازمی دیکھئے گا بہت ہی یونیک قسم کا ہاؤس ہے اور سپیشلی اگر دیکھا جائے تو سب سے پہلے اس کا لان چیک کریں کتنی مہارت سے بنایا گیا ہے پوتی زبردست نیچے دیکھیں آپ کا ماربل بھی اسمال کیا گیا ہے جب آپ انٹری لیتے ہیں تو آپ کا یہ آگیا فرنٹ کہہ رہے ہیں کہ کوریڈور ٹائپ یہ جگہ آگیا آپ کو اور یہاں سے جب آپ رائٹ دیکھیں تو یہاں پہ آپ کو منیمم سے منیمم یہ جو ایریا ہے یہ ساڑے آٹھ مرلے جگہ ہے جو لون بنا ہوا ہے ٹھیک ہے آگے آپ چلیں یہاں سے تو یہ دیکھیں آپ کو یہاں پہ ملتا ہے ایک بہت زبردست آبشار بہت خوبصورت نظار ہے آپ اس کو چیک کر سکتے ہیں اور سب سے خوبصورتی کی بات ایک اور بتاتا چلوں تو یہ اوپر باہر لگائے گی ہے کہ کوئی بھی بندہ اندر انٹر نہ ہو سکے یہ اوپر آپ چیک کر سکتے ہیں اور یہ لون میں آپ کہلنے کے منیمم یہاں پہ ون تھرٹی کے راؤنڈ بورڈ جو پرسن تھے ان کا کھانے کا ارینج بھی اسی لوکیشن پہ کیا گیا ہے بوت آورسٹینڈنگ کہلنے کے یہ ایری ہے اچھا پھر اس کے بعد یہاں پہ یہ دیکھیں سٹرون وال کا جو کام کیا گیا ہے بہت زبردست اور یونیک قسم کا کام کیا گیا ہے یہاں پہ پینٹ بہت کام ہے آپ چیک کر سکتے ہیں کمپلیٹ یہاں پہ ماربل کا استعمال گیا گیا ہے اور اب ہم چلتے ہیں انٹری یہ انٹری ڈور آ گیا ہے یہاں سے اب ہم چلیں گے اندر یہ آ گیا آپ کا پاوڈر روم اس کا بھی ویو کرتے ہیں یہ پاوڈر روم آ گیا اور لیفٹ سیڈ پہ آپ کا گرانگ روم آ گیا یہاں بیو کریں بہت ہی شندار قسم کا ہاؤس ہے اس کی سیل پرچیز کے لیے آپ تمہارا ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں سیلنگ ورک سیمپل ورک کیا گیا ہے لیکن آؤسٹینڈنگ قسم کا کیا گیا ہے پالش کیے گئے ہیں تمام ڈور آپ اس کی پالش کا بھی آئیڈیا لگا سکتے ہیں کہ کس یونیکنیس سے یہ پالش کیا گیا ہے اور یہاں پہ بڑا ڈور دیا گیا ہے تاکہ اس کو بڑا بھی ہاؤل کیا جا سکے آگے ہم چلتے ہیں یہ آگیا آپ کا ٹی وی ہاؤل یہ آپ کا ٹی وی ہاؤل آ گیا کافی گوش آدھا ہے کافی بڑا ٹی وی ہاؤل ہے اور یہ سمجھ لیں کہ ایک آرمی پرسن ہے ان کا ہاؤس ہے تو انہوں نے اپنی یعنی اپنے رہنے کے لیے بنایا تھا لیکن انفورسنیٹلی انہوں نے اب آسٹریلیا شفٹ ہونا ہے اس وجہ سے وہ یہ گھر سیل اٹھ کرنے جا رہے ہیں ورنہ ادروائز انہوں نے یہ سب اپنے رہنے کے لیے یہ ساری چیزیں بنائی تھی تو یہاں سے آپ اوپر دیکھیں اس کا بہت زبردست سمپل کام کیا گیا ہے اور کچن میں آپ یہ دیکھیں کہ ہر چیز بڑی نفاست کے ساتھ بنائی گی ہے اور یہاں سے آپ اس کا یہ پرنر بھی ہے اچھا ٹو ٹائپ کہ آپ کو کٹنگ کی سپیس مل جائے گی ایک اس جگہ پہ اس جگہ پہ یہ برطن اور یہ آپ کو تھرڈ ون یہاں پہ یہ آپ کو یہاں پہ دیکھیں آپ کو یہاں پہ یہ اومن مل جائے گا اگر آپ یہاں پہ دیکھیں تو یہ کپٹ دی گی ہے برطنوں کے لیے اور یہ آپ کے سائی ٹیبل بنائے گئے ہیں یعنی آپ ہر چیز کو منیج کر کے منیج کر کے رکھ سکتے ہیں اور کمپلیٹ ہے آپ کی یعنی ایک کمپلیٹ کچن دیا گیا ہے ساتھ ہی کوریڈور ہے اس کا ڈور اگر اوپن کرے تو آپ کوریڈور والی سیٹ چلی جائیں گے یہاں سے آپ اس کے بعد ہم انٹر ہوتے ہیں بیڈ روم میں یہ آپ کا بیڈ روم ہے بہت ہی کشادہ بیڈ روم ہے یہ آپ کی وال بنای گئی ہے یہ آپ کی شندار کسیم کا بیڈ روم ہے کپڑڈ بھی کافی بنائے گئی ہیں اور کام بھی آپ چیک کر سکتے ہیں کہ کتنی یونیکنس سے کیا گیا ہے بہت ہی شندار قسم کا کام کیا گیا ہے اور اس کے بعد اگر ہم واشروم والی سیٹ جائیں تو واشروم میں آپ کو پورٹا کے برطن ملیں گے پروپر آپ یہ چیک کر سکتے ہیں میں نے آپ کو اوریڈی پہلے پہلے بتایا ہے کہ یہ جو ہاؤس ہے یہ آرمی پرسن نے اپنے لیے یہ بیلڈ اپ کیا تھا لیکن انفورتنیٹلی آپ انہیں موو کرنا پڑ رہے ہیں اس وجہ سے یہ سیل اوٹ کر رہے ہیں اور یہ اس کا دوسرا آگیا روم آگیا ہے دوسرا بیڈ روم ہے یہ آپ دیکھیں اور اس گھر کی دو جو ہے نا وہ میجر نشانی ہیں اس کے بعد یہ آپ کا ڈریسنگ روم کے لیے یا کبرڈ کا ایریا بھو رہے ہیں یہ آگی آگے پھر پورٹا کے برطن آگے آپ یہ چیک کر سکتے ہیں یہ آپ کا سٹور آگیا کچن کے بلکت ساتھ یہ ایک سٹور نمہ جگہ کمرہ بنایا گیا ہے یعنی آپ کوئی بھی اپنی کوئی بھی چیز رکھنا چاہیں تو یہ سٹور ہے اس کے ساتھ پھر یہ فورتھ ون بیڈ روم آگیا آپ کا فورتھ ون یہاں پہ پھر کبرڈ بنائیں گی ہیں آپ یہ چیک کر سکتے ہیں پورٹا کے برطن وہ یونیکنس سے ہر چیز کو مینج کیا گیا ہے آپ یہ کنٹراسٹ چیک کریں کتنا زبردست شعور کے لیے کنٹراسٹ لیا گیا ہے پالش کا کام ماریڈی میں پہلے ایڈمائر کر چکا ہوں کہ بہت زبردست ہے اور یہ آپ کا آگیا پانچوان بیڈ روم یہ سیم لائکہ یعنی یہ بولنے کے ریپ لگا ہے نیچے والے بیڈ روم کا بلکل سیم وہی چیز تیار کی گئی ہے جیسے آپ کا نیچے بیڈ روم ہے بلکل اسی طرح کا ایک اوپر سے بھی بیڈ روم آپ کو سیم دیا گیا ہے یہاں پہ آپ کے پھر پورٹا کے برطن لگے ہیں اور آگے پھر کنٹراسٹ یک کریں کتنی یونیکنس سے یہ لگائی گی ہے اور موسٹ پرابولی یہاں پہ جو ٹائل ورک ہے وہ بہت آئیڈیل کیا گیا ہے تو اس گھر کی سیل پرچیز کے لیے آپ ہمارے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں پھر یہ سٹیر کےس آتی ہیں یہاں پہ دیکھیں آپ بہت زبردست ماربل ورک بھی کیا گیا ہے اور آپ کی یہ ریلنگ ہے یہ بود کی ریلنگ لگائی گی ہے اور جو میں آپ کو گفت دینا چاہ رہا تھا اس ہاؤس میں وہ آپ کا یہ گفت ہے یہ کمپلیٹ آپ پانچ ایسی چلا سکتے ہیں یہاں پہ اور سب سے بڑھ کر آپ کو ایک اور چیز بتا دوں کہ یہ دیکھیں ہمارا جو ورک ہے وہ ہر پائپ لائدہ لائدہ ہر یعنی واش روم کا پائپ لائدہ لائدہ جا رہا ہے بوٹر کا یہ اگر کوئی بھی یہ ہاؤس لیتا ہے تو اس کا جو میڈ ہے اس کے لیے سپیشل سیڈی لگائی گی ہے تو یہ آپ کی کہہ لنے کے پلس پوائنٹ ہے اس ہاؤس کی ڈیمانڈ کے لیے آپ ہمارا ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں مزید آپ کسے بھی کسیم کی کوئی بھی کوسچن ہو تو آپ ہمارا ساتھ کر سکتے ہیں بوٹیش گنجان آباد علاقے میں یہ ہاؤس ہے اس کو دیر مت کیجئے ابھی وزٹ کیجئے اور اس کو بائے کی اور رہنا سٹارٹ کریں تینکیو ویری مچ اپنا بہت سا ہیا رکھے گا ایسا سا